اسلام علیکم سامین آٹھ شوال المکرم ہیں دس مائی ہیں سوشل انیہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے عالم دین باعزت بری یہ عالم دین مواد کے ہیں جنہوں کو پولیس نے دہشتگرد کے الزام میں آٹھ سال پہلے گریفتار کیا تھا چوبیس گھنٹے پہلے پٹیالہ کی عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا ہے خبر تھوڑی تفسیر سے سننے مواد کے رہنے والے مولانا عبدالصبحان کو دہشتگردی کے الزام سے بری کرتے ہوئے دہلی کی پٹیالہ عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے اس بھلے آدمی کو اسی الزام کے چلتے لگ بگ آٹھ برس جیل کی چہر دیواری میں رہنا پڑا ہے اس معاملے کی مکمل پیروی جمعہ تلماہین مولانا محمود مدنی نے کی ہے گریفتار کے وقت پولیس اور میڈیا کے ایک طبقے نے مولانا عبدالصبحان کے تعلقات نہ معلوم کہاں کہاں سے بتا دیئے تھے اور ان کو بڑا دہشتگرد ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی جیسے کہ ان لوگ کے پرانی عادت ہے برحال فاضل عدالت نے آٹھ برس کی لمبی مدت تک معاملے کی سنوائے کی اور چوبیس گھنٹے پہلے مولانا عبدالصبحان کو باعزت الزام سے بری کر دیا مولانا عبدالصبحان ہریانے کے علاقہ مواد کے گاؤں گمٹ تحصیل نگینہ بڑھ کلی کے رہنے والے ہیں ان کے ہون ہر فرزند مولانا عالم نے ہمیں بتایا کہ آج ان کے گھرم اور اقاری میں خوشی کا ماحول ہے کہ والی صاحب بے داگ ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں البتہ ملال اس بات کا ہے کہ جو کام کیا ہی نہیں اس کے تعلق سے لمبی مدت تک جیل میں رہنا پڑا ہے ہم ایک تصویر پیش کر رہے ہیں جس میں جیل سے رہا ہو کر مولانا عبدالصبحان اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتوں سے ملخات کر رہے ہیں اس خبر کے لئے ہم جناب حافظ زین العابدین صاحب کے نیایتی شکر گزار ہیں